وہ غول پر غصہ نکال کر دوسرے کمرے میں آ گیا تھا اس کا غصہ بیوی کم نہیں ہوا تھا آج جس کی بیوی کے بچپنے کی وجہ سے شپ میں موجود لڑکیوں کی بڑی تداد کو وہ بچا نہیں پایا تھا جب جب جہانگیر اس بات کو سوچ رہا تھا اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا اسے اس طرح کا غول کا مزاق کرنا بہت ناکوار گزرا تھا آج اس بے واقف لڑکی کے اس طرح کال کرنے سے وہ کتنا پریشان ہو گیا تھا دو بار اس کے خود کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا اور وہ کتنے مزے سے اس کی جان حلکان کر کے پاپ کورن کھاتے ہوئے میوزک انجوائے کر رہی تھی جہانگیر نے واپس ہیڈکوارٹر جا کر رپورٹ نہیں کی تھی بلکہ کال پر ہی انفارم کر دیا تھا کہ شپ سے لڑکیوں کا بازیاب نہیں کروا سکا مگر ایس ایس پی سیف اللہ کے مطابق نیوی اوفیسرز کو روحان کے شپ کے بارے میں انفارم کر دیا گیا تھا نیوی کا شپ روحان کے شپ میں سے مجود لڑکیوں کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو صبح تک ممکن تھا روحان کے اخلاق گرفتاری کے ارسٹ وارنٹ ایشو ہو جاتے گرفتار ہونے کے بعد جگینہ اس کی کمر پر مجود ٹیٹو کو دیکھ کر انویسٹیگیشن ٹیم کو بٹھایا جاتا پھر وہ ٹیم اپنے تاریخی سے روحان سے انویسٹیگیٹ کرتی اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ کیس آگے جا کر اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا بات بہت آگے نکل گئی ہوگی اسے نہیں معلوم تھا جب وہ کل صبح روحان کو ارسٹ کرے گا تو کون کون اس سے نراز ہوگا زہنگی کے آنکھوں کے سامنے منصور فادمہ اینہ سب کے چہرے آنے لگے مگر وہ رشتوں کے چکر میں اپنے فر سے غداری نہیں کر کے روحان کو نہیں بچا سکتا تھا نہیں تو کل اور نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کی بچوں کی آگے کی زندگی برباد ہو جاتی اسے معلوم تھا منصور کو اس خبر سے بہت بڑا دھچکہ پہنچے گا فادمہ اسے بری طرح نراز ہوگی اینہ کو بھی اسے دھیر سارے شکوے ہو جائیں گے بہت ممکن ہے وہ بھی فادمہ کی طرح اسے نراز ہو جائے اس کے اپنی بیوی اغول وہ تو شاید ابھی اسی سے نراز تھی اسے کہ باوجود جہانگیر کا دل چاہا وہ اغول کو منا لے آج جہانگیر کے ہاتھوں اپنی کلاس ہونے کے بعد وہ بیٹروم سے بہا نہیں نکلی تھی اس وقت رات کے دس بجلے تھے کھانا تو اس نے شکینا نہیں بنایا ہوگا جہانگیر سوچتا ہو کچن میں آیا شیلپ پر موجود تین سے چار ڈیشز کے ڈھکر ہٹائے جہانگیر کو افسوس ہونے لگا صبح اس کی گھر کے نکلنے کے بعد شاید اغول نے سارے اس کے من پسند کھانے بنائی تھے وہ آج کا سارا دن اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی تب اس نے جہانگیر کو بہانے سے بلائیا تھا یہ سب کچھ سوچتے ہوئے جہانگیر کا رہا سا غصہ بھی جھاگ بن کر بیٹھ گیا اپنے بیٹروم میں اغول کے پاس جانے سے پہلے موبائل پر اغول کے لیے پیزا آرڈر کرنے لگا وہ اپنے بیٹروم میں آیا تو اینا بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اینا نے روحان کی طرف دیکھا روحان اسے سمائل دیتا ہو اینا کے پاس آیا وہ بھی بھی خموش نظروں سے لیٹی ہوئی اسی کو دیکھ رہی تھی روحان اس کے پاس آ کر بیٹ پر بیٹھا بیٹ پر رکھا ہوا اینا کا ہاتھ تھام کر روحان اسے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اپنے گال پر رکھا جبکہ اپنا دوسرا ہاتھ اینا کے پیٹ پر رکھا مجھے ماما نے بتایا ریلی آج میں بہت خوش ہوں تم جانتی ہونا مجھے کیا چاہیے روحان اپنے گال سے اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہونٹوں تک لیا اس کے ہاتھ کو دوبارہ چومتا ہوا اینا کو دیکھنے لگا وہ ابھی بھی خموشی سے روحان کو دیکھ رہی تھی ایک شرارتی سا بیٹا بلکل میری طرح کا ایک مسوم سی بیٹی بلکل تمہاری طرح کی روحان مسکرا کر اینا کو دیکھتے ہوئے بولا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے اینا نے روحان کو آہستہ سے پیچھے ہٹایا اگر آپ کی شرارتی بیٹے اور مسوم بیٹی کو اس پیرہم انسان یہ انہی بچوں کے ساتھ اپنے پیاس قید کر لیا پھر کیا کریں گے روحان اینا روحان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی اینا روحان نے فوراں اس کی پیٹ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور چی کر اینا کو غصے میں دیکھنے لگا ساب معلوم ہو رہا تھا جیسے اینا کی بات اسے بلکل برداشت نہیں ہوئی غصہ آگیا میری بات سن کر آپ کو آپ غصہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں اگر بات آپ کی اولاد کے اوپر آئے مگر جن ماں باپ کے بچے انسالموں کے قبضے میں مجود ہیں روحان وہ ماں باپ تو بے بسی کا ہی اظہار کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں آپ نے کبھی ان کے درد کو محسوس کیا کبھی نہیں کیونکہ آپ اب باپ کے مرتبے پر فائز ہونے جا رہے ہیں آپ اب جانے کے اولاد کو دنیا میں لانا جتنا آسان ہوتا ہے اس کی پروش کرنا اتنی مشکل کہ اچانک آپ کی اولاد یوں ہی کسی دن آپ کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے تو کیا گزرتی ہے آپ پر اینا اٹھ کر بیٹھی اور روحان کو دیکھتی ہوئی بولی اس کنڈیشن میں ڈاکٹر نے منع کیا تھا کسی بھی قسم کا سٹرچ لینے سے اب تمہیں خوش رہنا پڑے گا اپنا خیال رکھنا پڑے گا اوکے روحان اس کی بات سننے کے بعد اینا کو دیکھتے ہوئے بولا خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے میرا دل خوش نہیں ہے آپ کی حقیقت جاننے کے بعد میں کیسے خوش رہوں آپ مجھے بتائیں اینا ارحان کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی نہ جانے کیوں اس نے اینا کی باتوں سے نصیحت نہیں لی تھی کیا پھر ان لوگوں کی طرح امنا دل پتھر کر لیا تھا جن کے ساتھ اس کا تعلق تھا اینا کل جو بھی ہوا ہے جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب تمہیں خواب سمجھ کر بھولنا پڑے گا سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ صرف اپنے اور میرے بارے میں سوچو ہمارے آنے والے بچے کے بارے میں ارحان آرام سے اینا کا ہاتھ آم کر اسے سمجھانے لگا تو اینا نے اس سے فوراں اپنا ہاتھ چھڑا لیا سب کچھ برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ کتنی انسانی سے آپ کہہ رہے ہیں ارحان اتنا آسان ہے کیا سب کچھ بھولنا اس حقیقت کو خواب سمجھنا یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جسے چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی نہ فراموش کر سکتی آپ کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا میری خاطر اپنے بچے کی خاطر پلیز ان لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لیں اینا رہان کا چہرہ تھام کر اسے پیار سے سمجھاتے ہو بولی رہان نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے اٹھائے ایسے لوگوں سے تعلق ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا مار ڈالیں گے وہ تمہیں مجھے میرے ماں باپ کو میری بہن کو رہان کو اب اس کو سمجھاتے ہوئے غصہ آنے لگا وہ کتنی آسانی سے اسے سب کچھ چھوڑنے کا مشوہ دیری تھی اگر یہ سب کچھ چھوڑنا اتنا آسان ہوتا تو وہ بہت پہلے اس دلدل سے نکل چکا ہوتا جس طرح اب وہ بری طرح فس چکا تھا اوہ تو آپ کو برے کموں سے ڈرنی لگتا بلکہ مرنے سے ڈرتے ہیں آپ نیاد افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے میرا انتخاب ایک بزدل اور ڈرپوک انسان ہے اینہ روحان کو بولتی ہوئی بیٹ سے اٹھنے لگی روحان نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بیٹ پر بٹھایا اور خود کھڑا ہو گیا ہاں ہوں میں بزدل انسان ہر وہ انسان بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے جو اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کی فیملی سیف رہے یہ تم نہیں سمجھو گی اور اب ہماری اس ٹوپی پر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی روحان میں خود بھی بہت کمزور اور بزدل لڑکی ہوں مجھے شوہر اپنے جیسا نہیں چاہیے روحان بہا جاتے قدم رکے وہ مڑ کر اینہ کو دیکھنے لگا تو اسی کو دیکھ رہی تھی روحان چلتا ہو اینہ کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر سے کھینچتا ہو کمرے سے باہر لے جانے لگا نہیں رہنا تمہیں میرے ساتھ تو نکلو میرے کمرے سے گیٹ آؤ روحان نے کمرے کا دروازہ کھول کر اینہ کو دھکا دیا کمرے کے اندر آتی فاطمہ نے اینہ کو تھاما یہ کہ بدتمیزی ہے روحان خوش میں ہو تم جانتے نہیں ہو اس کی کنڈیشن فاطمہ روحان کا سلوک دیکھ کر غصے میں اسے بولی وہ اینہ کو میڈیسن دینے آئی تھی دماغ خراب ہو گیا اس بے وقوف کا لے جائیں اسے اپنے ساتھ یہاں سے روحان بول فاطمہ کو راہ تھا مگ غصے میں دیکھ اینہ کو راہ تھا اینہ خود بھی ملامتی نظروں سے روحان کو دیکھنے لگی صحیح ہمیں لے کر جا رہی ہوں اسے تم اپنا دماغ درست رکھو بالکل احساس نہیں آج کل کے لڑکوں کو کتنا مشکل محلہ ہوتا ہی عورت کے لیے چلا تم میرے ساتھ میرے کمرے میں فاطمہ روحان کو سناتی ہوئی اینہ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی جہانگیر بیٹروم میں آیا تو غول خموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جہانگیر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی جہانگیر اس کے راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اگول اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے سائر سے نکلنے لگی مگر جہانگیر دوبارہ اس کے راہ میں ہائل ہوا اگول جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھے سے دھکا دیتے ہوئے پیچھے اٹھانے لگی مگر جہانگیر اپنی جگہ سے ایک ہنچ پہ نہیں ہٹا بلکہ اس نے اگول کو آرام سے اپنے حسار میں لے لیا چھوڑے مجھے نراز ہوں میں آپ سے آئی ہیٹ یو اگول اس کے حسار سے مچلتے ہوئی بولی اور اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی مگر جہانگیر کے آگے اس کی ذہرہ برابر نہیں چلی وہ اس کو بہوں میں بھرتا ہوا بیٹ تک لے کر آیا بہت دورے ہیں آپ جہانگیر آپ کو ذہرہ بھی حساس نہیں ہوتا غصے میں میرا جہانگیر سے بیٹ پر بٹھا کر اس پر جھپنے لگا تو غول روتی ہوئے سے پیچھے ہٹا کر بولی تم نے احساس کیا مزاق کرتے وقت میرا ایک پل کو سوچا جو تم نے مزاق مجھ سے کر رہی ہو اس سے مجھ پر کیا گزرے گی جانتی ہو کیا حالت ہو گی تھی میری کیا کیا خیالات آ رہے تھے دماغ میں یہاں تک کیسے پہنچا میں دو بار میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اچھا ہوتا کہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا اور بڑے انسان سے تمہاری زندگی بھر کے لیے جان چھوٹ جاتی غول اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی مگر غول کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے بولا آپ کی ساتھ آج کا دن گزارنا چاہتی تھی اس لئے مزاق کر لیا مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے سیلے میں چماٹ ملے گا مجھے غول ابھی بھی اس سے شکوہ کرتے ہوئے بولی جہانگیر بیٹ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے چہرہ غول کے قریب لیا مجھے چماٹ مار کر تم بھی اپنا بدلہ اتار لو جہانگیر غول کا گال نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھوٹے ہوئے بولا میں کیوں ماروں آپ کو چماٹ آپ خود ماریں اپنے آپ کو تاکہ آپ کو معلوم ہو کتنا سخت و بھاری ہاتھ ہے آپ کا غول کی بات سن کر جہانگیر اس کے چہرے پر مزید جھکتا ہوئے سے پیار کرنے لگا معافی نہیں مل سکتی کیا سوری جہانگیر واقع شرمندہ لگ رہا تھا غول نے پہلے اس کی پاکٹ سے والے نکال کر اپنی پاکٹ منی سے لے کر سائی ٹیبل پر رکھی پھر اپنا گلہ کھنگارتی بولی مجھ سے محبت کا احسار کرے یہ بتائیں کہ آپ کو میں کتنی اچھی لگتی ہوں غول نے اتنے سیریس ہو کر کہا کہ جہانگیر کو ہسی آگئی محبت کا احسار اپنی تعریف سننا ہے تم نے مجھ سے سیریسلی یار یہ کام تو مجھے نہیں آتا جہانگیر اس کے برابر میں ویٹ کر اسے صاف انکار کرتے ہوئے بولا جس پر غول اسے گھوڑنے لگی یہ کام نہیں آتا تو کیا کام کرنا آتا ہے آپ کو غول کا موٹ دوبارہ خراب ہو گیا تھا اس کا دل تھا جہانگیر اسے محبت کا احسار کرے اس کی تعریف کرے وہی کام آتا ہے جو صبح کر کے گیا تھا بلکہ ابھی بھی اچھے سے بہی کر سکتا ہوں جہانگی بولتا ہوا اسے بیٹ پر لٹانے لگا غول نے اسے پیچھے دھکیلا بے شک ہماری لب میریج نہیں مگر مجھے اپنے لئے آپ کے مو سے اقرار سننا ہے میں آپ کی فیلنگز چاہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ میرے لئے رکھتے ہیں میں اپنی تعریف سننا چاہتی ہوں اور غول کو بولتے ہوئے افسوس ہونے لگا اسے اپنے شور سے طریف پول کر کروانے پڑ رہی تھی جہانگی سرکھ جاتا ہوا سوچ میں پڑ گیا کیسے اس ٹارس کو پورا کرے اس کا انداز دے کر اگول غصے میں بیٹ سے اٹھ کر کمرے سے جانے لگی تو جہانگی نے فوراں اس کا ہاتھ پکڑا اور بیٹ سے اٹھا اچھا رکو تو یار کرو رہا ہونا طریف سنو I love you سچی والا love you ہو گیا تم سے تم بہت خوبصورت ہو یعنی مجھے بہت پیاری لگتی ہو ٹھیک ہے نا یار اب اس سے زیادہ اور کیا بولوں جہانگی نے جیسے اظہار محبت کر کے اس کی تعریف کر کے اپنا ٹاسک پورا کیا اور مسلم شکل بناتا ہو ایسے دیکھنے لگا غول اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مطمئنی ہوئی شاید وہ اس معاملے میں ٹھوس تھا اس لئے ٹھیک کہتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی تب ہی جہانگی نے سے پوچھتے اپنے حسار ملیا جھان ہو تم میری میری نظروں سے میری انداز سے میری عمل سے اندازہ نہیں لگا سکتی یہ کتنی اچھی لگتی ہے تم مجھے کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے جہانگی نے بولتے ہو غول کا روخ اپنی طرف کیا تو غول نے مسکرا کر جہانگیر کو دیکھا اور اپنا سر جہانگیر کے سینے پر رکھ دیا جہانگی نے لمبا سانس خارج کیا اور شکر دا کیا وہ تھوڑا بہت سائی اپنی بیوی کو مطمئن کر چکا تھا کتنے میں انٹرکام کی آواز آئی غول جہانگیر کی طرف دیکھنے لگی پیزا مگوایا تھا تمہارے لیے وہی آیا ہوگا چلو دینر کرتے ہیں جہانگیر سے بتاتے ہوئے روم سے لے کر جانے لگا دینر سے فارغ ہو کر جہانگیر نے غول سے دھے ساری باتیں کی اس سے پرومس لیا کہ وہ آئندہ ایسا مزاق دوبارہ کبھی نہیں کرے گی اسے اپنی جاب کی کنڈیشن بتائی چاہا کر بھی وہ روحان کے بارے میں اسے کچھ بھی شیئر نہیں کر سکا بس وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ حسین پل بتانا چاہتا تھا اچھی باتیں کر کے اگول نے اسے دی جان کو واپس لانے کے لئے بولا جسے وہ فلحال ٹال گیا دی جان کو وہ خود بھی بہت مس کر رہا تھا مگر حالات کچھ ایسے بن گئے تھے وہ فوراں انہیں نہیں لا سکتا تھا رات کو سوتے بھت اگول اس کے سینے پر سر رکھ کر نجانے کوئن کوئن سی باتیں کر رہی تھی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا وہ کل صبح کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ روحان کو اریسٹ کرے گا تب اس کا اور اگول کا رشتہ اس سے کس قدر متاثر ہوگا کیا واقع جہانگیر روحان کو اریسٹ کرے گا کیا بنے گا اینہ کا یہ دیکھیں گے ہم اپنے اگرے اپیسوڈ میں یہ ویڈیو آپ کو ایک ایسی لگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ